بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنس آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ایمازون کو ریویو کرنے والے ہیں ایمازون ایک جو ہے وہ ایفلیٹ پرگرام بھی دیتی ہے ہمیں اسوسیئیٹ پرگرام بھی دیتی ہے اور بہت زیادہ ارنگ کرنے کے جو ہے وہ فیسلیٹیز ہمیں دیتی ہیں تو اس طرح سے ہم ایمازون کو یوز کر کے ارنگ کر سکتے ہیں تو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بلاغر کو ورڈ پریس کو یوز کریں گے اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ارنگ کریں گے تو یہ ارنگ کرنے کا کیا میتھڈ ہے ہم بلاغر کو کس طرح سے استعمال کر کے ارنگ کریں گے تو یہ ایک ایمازون کا جو ہے وہ ایسوسیئیٹ ایفلیٹ پرگرام ہوتا ہے جس میں آپ اپنی موبائل اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے بلاغر کو ورڈ پریس کو اپنی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے ارنگ کر سکتے ہیں تو ہم ان سے جو ہے وہ نیٹیو شوپنگ ایڈز جو ہے وہ لیں گے جو کہ نیٹیو ایڈز ہوتے ہیں دیکھیں ہوں گے آپ نے گوگل ایڈس یا پھر ادھر پلیٹ فارم پر نیٹیو ایڈز آپ نے دیکھیں ہوں گے تو وہ ایڈ ہوں گے جو ایمازون کی طرف سے ہمیں ملے گا وہ ایڈ جو ہے وہ ہم اپنی ویب سائٹ یا پھر اپنی اپلیکیشن کے اندر لگائیں گے جس پر لوگ جو ہے وہ کلک کر کے جب اس چیز کو بائی کریں گے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ کمیشن ملے گا تو وہ کمیشن کس طرح سے ملے گا کتنا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے اس پر سائن اپ کس طرح سے کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کیسے کرنا ہے اور جو ہے وہ نیٹیو ایڈز جو ہے وہ شاپنگ کے ایڈز جو ہے وہ لے کر ہم نے کس طرح سے ارننگ کرنی ہے تو ڈائریکٹ لنک بھی آپ کو مل جاتے ہیں نیٹیو ایڈز بھی آپ کو مل جاتے ہیں لیکن ڈائریکٹ لنک کو تو آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آپ کو اس کے اوپر ویڈیوز مل جائیں گی لیکن جا وہ نیٹیو شاپنگ ایڈز کے اوپر کم ہی لوگوں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے کم ہی لوگوں نے اس کا ریویو کیا ہے تو ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو میں آج کا ٹاپک یہ ہی ہونے والا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ہر ایک چیز کی آپ کو جا وہ سمجھ آسکے تو ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پر چلتے ہیں وہاں پر چل کے آپ کو دکھاتے ہو کہ یہ کام ہم میں کس طرح سے کرنا ہے تو جیف ہے یہاں پر ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکے ہیں تو جن لوگوں نے جن دوستوں نے میرے اس چینل میرے اس چینل میرے آدھی فرم جت کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی لازمی سے کلک کریں تاکہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ویڈیوز اور جو ہے وہ نیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں اچھا یہاں پر آپ نے سمپلی کیا کرنا دسکرپشن بوکس میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں پر جائیں گے جب میری ویب سائٹ کے اندر تو نیچے جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے کو آپ کو مل جائے گے یعنی کہ جو ہے ایمازون ایفلیوڈ پروگرام یا ایفلیو ایسیویڈ پروگرام کو آپ کو مل جائے گا جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ڈیریکلی آپ جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے یا پھر سائن اپ والے اپشن پر آ جائیں گے تو یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سائن اپ کیجئے ریکومنڈ کیجئے اور ارن کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے کچھ ڈیٹیلز لکھی ہیں آپ کے سامنے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ سائن اپ والے اپشن پر آئیں تو آپ کچھ اس طرح کی اپشن کے اوپر آ جائیں گے وہ چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر کچھ اس طرح کی اپشن پر آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایمازون جو ہے وہ create کرنا اکاؤنٹ اگر تو آر ایڈی آپ کے پاس اکاؤنٹ ایمازون کا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے create your ایمازون اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر سب سے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کلک کردینا ہے جب یہاں پر آپ کلک کریں دو اس کے آگے جو ہے وہ آپ کے مانگے کا آپ کی ویب سائیٹ ہے یا پھر اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے آپ نگیں ویب سائٹ بک کو سلیکٹ کردینا ہے ویب سائٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ کا ایڈرس وہاں پر دے دینا ہے ویب سائٹ کا ایڈرس دینے کے بعد انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے سونا اے ایمازون کے بارے میں اور اس کے علاوہ آپ کی وزٹرز کتنے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کونسی کٹیگری کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سیلک لکھنا وغیرہ کچھ نہیں ہے تقریبا وہاں سے اپشن آپ کو سیلکٹ کرنے گا یہ سیلکٹ کریں وہ سیلکٹ کریں بس اس طرح کے دو تین اپشن ہوگے آپ نے سیلکٹ کر دینا اینڈ پر آپ کو انفرمیشن کا آ جائے گا میسجی ٹیکس انفرمیشن بھریں اپنی یہاں پر پیمیٹ انفرمیشن بھریں اس کو آپ نے ناٹ ناو کر دینا ابھی ہم نہیں کریں گے ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ فل اپ کریں گے ٹھیک جب آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے تو آپ کا کچھ اس طرح سے اپشن آ جائے گا یہاں پر میں دکھا دے دوں آپ یہاں پر کچھ اس طرح کی اپشن پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کا نیم ای میل وغیرہ لکھائے گا تو یہاں پر تمام ٹولز وغیرہ آ جائیں گے سب سے پہلے پروڈکٹ لنکنگ ہوگا پروموشن ہوگا ٹولز ہوگا ریپورٹ ہوگا اور ہیلپ کا بٹن ہوگا تو یہاں پر انہوں نے انپورٹنس نوٹس دیا گا آپ ٹیکس کی انفرمیشن بھریں اور اس کے علاوہ آپ کو پیمیٹ تب ہی ملے گی جب ٹیکس کی انفرمیشن بھریں گے اور پیمیٹ کی انفرمیشن بھریں گے تب ہی آپ کو پی آؤٹ ملے گا یہاں پر آپ کی جو منتلی ارننگ ہوگی کلکس ہوگے کنورسیشن ہوگی جو بھی ہوگا یہاں پر آپ کو ٹوٹلی دکھایا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو تمام تر چیزیں دکھا جائیں گے تو یہاں پر ٹوٹل باؤنٹیز ٹوٹل کمیشن ٹوٹل کلک وغیرہ آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ آر ایڈ دکھا جائیں گے منٹائز جو اور انٹرنیشنل ٹرافک ویڈ ون لنک ون لنک کے ذریعے بھی آپ جو منٹائز کر سکتے ہیں اپنی ٹرافک کو جیسا کہ میں نے آر ایڈ آپ کو بتایا اس کے علاوہ ہم نوٹیو ایڈز جو ہے وہ لے کر اپنی ویب سائٹ پر لگا سکتے ہیں نیٹیو ایڈز کس طرح سے ہم نے لینے ہیں یہاں پر جب آپ کا اکاؤنٹ کریئیٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروڈکٹ لنکنگ پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد نیٹیو شوپنگ ایڈ پر آپ نے آ جانا ہے یہاں پر نیٹیو شوپنگ ایڈز کے ہاں اوپر آ گیا تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں انہوں نے آور ویو دیا ہوا ہے کچھ اس طرح کے پروڈکٹ ٹھیک ہے یہاں پر سمپلی ریکمنٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ڈسپلی کریں گے آپ کے جو ہے وہ ویب سائٹ کے اندر ایمازون کے بیس یعنی آپ کے کونٹیکٹ کے مطابق آپ کے جو ویسٹر ہیں ان کے مطابق آٹومیٹکلی وہ ہے آپ کے جو جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ آپ کے کونٹینٹ کے مطابق وہاں پر پروائیڈ کر دیں گے جس ٹائپ کبھی آپ کو کونٹینٹ ہوگا جیسے کہ فار اگزامپل کریمز کے اوپر ہے بیوٹی کے اوپر ہے ہیلتھ کے اوپر ہے کارز کے اوپر ہے کسی بھی پارٹس کے اوپر ہے کمپیٹر کے اوپر ہے موائل کے اوپر تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ویب سائٹ پر شو کر دیں گے اس کے بعد سرچ ایڈز سرچ ایڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگ ایمازون پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز ہمیں چاہیے یہ چیز ہمیں چاہیے جو ٹرنڈ والے پروڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ویب سائٹ کے اندر یا پھر اپلیکیشن کے اندر دکھا دیا جائیں گے اس کے علاوہ کسٹم ایڈز کو اپشن مل جاتا ہے یعنی کی جو فار اگزیمپل ہے آپ کے شوز کے ریلیٹڈ آپ کا بلوگ ہے لیکن شوز کے ریلیٹڈ ریکمینڈیشن نہیں آرہی سرچ کے ایڈز نہیں آرہی کسی وجہ سے تو آپ کسٹم ایڈز کو یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی جو بھی پروڈکٹ آپ کو پسند آتا ہے وہ چوز کر کے آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو سمپل ہی ہم کیا کریں گے ریکمینڈیشن جو ایڈز ہیں ان کو یوز کریں گے آج آپ کے سامنے تو یہاں پر کریئیٹ اوپر دیکھیں کریئیٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریکمینڈیشن ایڈز پر ہم نے کلک کر دینا یہاں پر سرچ ایڈ کسٹم ایڈز جس پر بھی آپ کلک کرنا چاہئے اس کو یوز کرنا چاہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے سکرول ڈاؤن ہم کر لیتے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ اپنے ایڈ کا جو ہے وہ آپ نیم دے تو فار ایکزیمپل ہم میں یہاں پر کوئی بھی نیم دے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ایڈ فارمیٹ ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ فارمیٹ کچھ اس طرح سے آتا ہے گریڈ اس کے بعد لسٹ والا اپشن آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹرپ کا اپشن آتا ہے لسٹ والا اپشن کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو یہاں بس سٹرپ کا ایک اپشن ہوگا جو کہ اس طرح سے یا پھر سٹرپ کو یوز کر لیں یا گریڈ کو یوز کر لیں جو کہ ایک اچھی لک جو ہے وہ پریمیم لک آپ کو دے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے لابا انہوں نے کہہ دی ریکمینڈیشن میں آپ کٹیگری کو چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ تو کونسی کٹیگری کی ہے ٹھیک ہے تو اب بیوٹی کی کٹیگری ہے یا پھر ہیلتھ کی کٹیگری ہے سیل فون کی کٹیگری ہے کونسی کٹیگری ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں دو کٹیگریز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ آپ کے سامنے جو کہ سہرودو.com پر میں نے ہیلتھ کی کچھ دو تین دو آرٹکلز جو ہیں وہ پوسٹ کیے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ ہی یہاں پر میں نے سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ فٹنس والا بھی اس میں شامل ہے یہاں پر یہ ہم نے سیلیکٹ کر دیا یہاں پر کلک ہے تو موبائل ریویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکسٹوپ ریویو آپ کو دکھا رہا ہے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پر کیورڈ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کٹیگری کون سی ہے امازون کی ہے اس کے علاوہ ادھر بھی آپ جو ہے وہ کیورڈ لگا سکتے ہیں جیسے کہ بیوٹی یہاں پر اس نے کوڈ کو جنریٹ کر دیا ہم نے کلوز اور ویو ایڈ پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں بیوٹی اور سرچ کیورڈ یہاں پر یہ سرچ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ آپ کیورڈ کو یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سرچ کرنے کے بجائے ہم یہاں پر ڈائریکٹلی سیلیکٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ بیوٹی کا یہ گروہم کا ہم کر دیتے ہیں یا پھر ہیلت کا ہیلت کا میں یہاں پر سیلیکٹ کر دیتے ہیں ڈیفالٹ کٹیگری ہماری ہیلتھ آگی اس کے علاوہ یہاں پر ایڈوان سیٹنگ ہے ٹھیک ہے شو انٹرسٹ بیس ایڈ جو کہ انٹرسٹ کے ریلیٹڈ اور ریسپونسیو ہونے چاہیئے بلکل ٹھیک ہے جی سیو اینڈ ویو کوڈ پر ہم نے کلک کر دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ نیم آرڈی لکھا گیا کیونکہ آرڈی اس نے ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے سیو اینڈ ویو ایڈ کوڈ پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم بیوٹی کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر سیو اینڈ ویو ایڈ پر کلک کر دیتے ہیں یہ ہمارا جو کوڈ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہائلائٹ ہو گیا ہائلائٹ کوڈ ٹھیک ہے یہاں پر کچھ لوڈنگ اس طرح سے لے گا ہائلائٹ یہ ہمارا جی کوڈ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کوڈ کو کوپی کر لینے آرہی ہے آپ کی ویب سیٹ ان کے اندر کے اب آپ اس کو سائن اپ کریں گے تو وہاں پر سائن اپ میں ایڈ ویب سیٹ کو اپشن ملے گا آپ وہاں پر اپنی ویب سیٹ کو ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ویب سیٹ کو ایڈ کرنے کے بعد سمپل ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ویب سیٹ کے اندر چلے جانا ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ ویب سیٹ کے اندر چلا جاتا ہوں سائن ردو ڈاٹ کوم کو یہاں پر ہم اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لے آؤٹ پر آ جاتے ہیں جہاں پر بھی ایڈز کو آپ شو کرنا چاہے اس سائیڈ پر آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر ہم اس کو تھوڑا ستے ٹائم دیتے ہیں اور یہ لوڈ ہو جائے گا یہاں پر یہ جی لوڈ ہو رہا ہے تو فارک زیمپل رائٹ سائٹ پر ہم جاوا سکریٹ میں آج جو آر ایڈز لگے ہیں ان کو میں ختم کرتا ہوں یہاں پر ایمازون کی ایڈز کا سکریٹ جو ہے وہ پیسٹ کر کے اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں سیو کرنے کے بعد یہاں پر ہم ویو بلوک پر کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے ویو بلوک پر کلک کیا تو آر ایڈی یہاں پر جو ایڈز ہیں وہ تو شو ہوں گی ہوں گے لیکن ہمارا جو ایڈ ہے وہ کیا ہے جی رائٹ سائٹ والا ایڈ ہے تو وہ کسی پوسٹ کے اندر ہی شو ہوگا ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایڈ بھی شو ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے ایڈز کو شو ہونے میں ایک دم سے جو ہے وہ ایڈز جو ہے وہ نہیں شو گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ شاپ ریلیٹڈ پروڈکٹس انہوں نے دے دیا ہے کہ یہاں پر یہ والے جو پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ شو ہو گئی یہاں پر نیچے دیکھیں ایڈز بائی ایمازون کو آپچن ہمیں مل گیا تو جب بھی کوئی بندہ یہاں پر دیکھیں بیوٹی کی ریلیٹڈ ہم نے وہاں پر سیلیکٹ کیا تھا بیوٹی کی ریلیٹڈ آگیا ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ دو تین اور چیزیں دی جو کہ ہم نے سیلیکٹ کی تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں یہاں پر ملے گا اب یہاں پر دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہماری پوسٹ ہے یہ جو ہے وہ پین کے ریلیٹڈ ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ سیم آتے ہیں یہ الگ الگ آتے ہیں ایڈز یہاں پر بھی پھلال وہی ایڈز آ رہے ہیں لیکن وہ ہے وہ چینج ہو جائیں گے اسنا سا تو فار اگزامپل لگ کسی بھی لیڈی کو اگر وہ وزٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ کریم چاہیے تو وہ کیا کریں گے یہاں یہ کریم چاہیے یہ کریم یہ کریم چاہیے تو وہ کیا کریں گے یہاں پر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو اس کے علاوہ ان کے سامنے آگے اپشن آ جائے گا پے کا ٹھیک وہ جیسے اس پر پے کریں گے تو اس کی جتنی 10% بنتی ہے نا ٹھیک کہ ایوری پروڈکٹ کا 10% بنتی ہے اگر فار اگزامپل یہاں پر 31 یعنی کہ 32 ڈالر اس کے بنتے 32 ڈالر جب کوئی بندہ پے کر کے جو ہے وہ یہ چیز لے گا تو اس کا 10% جو ہوتا ہے وہ آپ کا بنے گا تو اگر 500 ڈالر کا کو پروڈکٹ ہے تو اس کا جو 10% بنتی ہے وہ آپ کو مل جائے گا 12% کسی کا 20% بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ different different types وہ لکھ ہوئی ہوتے ہیں پروڈکٹ کے اندر جب آپ اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو اس طرح کے پروڈکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو close کر دیتے ہیں close کرنے کے بعد ہم home پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر product linking میں یہاں پر جو product linking ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے یہاں پر banner ads کو بھی آپ use کر سکتے وہ ہم نے native shopping ads کو use کیا ہے mobile popover کو use کر سکتے ہیں link to any page کسی بھی promotion میں آپ جا سکتے ہیں beauty کے program کو آپ amazon bounty program ہے ٹھیک ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں promo codes کو use کر دی ہو side strip کو link check کر سکتے ہو one link والا option یہاں پر available ہے تو باقی تمام طرح چیزیں یہاں پر earning reports ہیں ٹھیک ہے یہ تمام طرح چیزیں جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے تو یہاں پر کتنے clicks آئے ہیں کتنے جو ہے وہ commission ہمیں ملا ہے کون سے rank ملی ہے ہمیں conversation کتنے ملی ہے یہ تمام طرح details یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی interesting ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ایک اچھی ویڈیو ہے آپ میری چینل کو لازمی سے subscribe کریں از ان جیسے interesting ویڈیو کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے میری چینل کو لازمی سے subscribe کریں اس کو follow کیا کریں another کوئی بھی آپ کو ویڈیو چاہے مجھے comment کا سکتے ہیں تو انشاءالا آپ کو ویڈیو مل جائے گی thank you for watching اللہ حافظ